بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام آج عمران ریاض خان صاحب کی عدارت میں پیشی کال آج جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا جس طرح سے انہیں احرام کے اندر اٹھا کے لے جایا گیا جس طرح سے نقاب پوشوں نے گاڑی کے ششے توڑے جس طرح سے وقینوں کو مارا اور جو سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا لیکن آج جب انہیں عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پیشی بڑی ہی عجیب مختلف اور بڑی ہی الک قسم کی عدالتی پیشی تھی آج اب عمران ریاض خان عدالت کے سامنے کھڑا ہوا اور عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے روداد بتائی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے پولیس والے روتے رہے کس طرح سے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں معاف کر دو پھر اس نے وہ کہانی بتائی کہ کس طرح سے میرا احرام کھلوایا گیا ناظرین اکرام یہ ایک ایسی پیشی تھی جہاں پر پکڑنے والے رو رہے تھے جہاں پر احرام کھلوانے والوں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل بیان ہے وہ ابھی میں ساری سٹوری سنا ہوگا کس طرح سے عمران ریاض آئے اور انہیں کیا کیا بتایا وہ ساری سٹوری آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتی ہے لیکن یہ ایک ایسی عجیب و غریب پیشی تھی کہ جب عمران ریاض یہ کہانی بتا رہے تھا تو ساتھ میں کھڑی خاتون وکیل نے زارو کتار رونا شروع کر دی یعنی کہ کمرہ جو عدالت کا کمرہ ہے اس کا محول اتنا عجیب بن گیا کہ عمران ریاض بھی جذباتی ہو گئے وہ جذباتیت میں وہ بڑی ساری باتیں وہ بڑی ساری چیزیں وہ سارا کچھ بول رہے تھے سارا کچھ وہ کہہ رہے تھے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے وہ بڑا ایک افسردہ سا محول بن گیا عمران ریاض نے کیا دلائل دیئے اور وہ پولیس والوں کی کیا کہانی بتائی جنہوں نے معافی مانگی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آپ کے سامنے وہ سارا میں نے وہ کل راج جو ان کے ساتھ ہوا وہ ساری روداد بھی بیان کرنی ہے لیکن 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 جو سب سے امپورٹنٹ رو سب سے اہم تلین چیز ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں عمران ریاض کو جس طرح سے فریم کیا گیا جس طرح سے فسایا گیا کیا صرف یہ وہاں اوپر سے آرڈر آیا اور جس طرف سارا شخص جاتا ہے کیا یہ سب کچھ وہیں سے ہوا یا اس میں مریم نواز کا اور نواز شریف کا بھی کچھ کردار ہے یہ بہت عام تلین سوال ہے کیونکہ ناظرین کرام آپ جو پتا چلا ہے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کھرہ سیدھا مریم نواز کے گھر تک نکلا ہے سیدھا نواز شریف کا کردار مریم نواز کا کردار اس پورے معاملے میں کھل کر سامنے آ چکا میں پہلے درہ کچھ ثبوت کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ دوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے مریم نواز حیبہ نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا کس طرح سے مبینہ طور پر ماسٹر مائنڈ اس چیز کی مبینہ طور پر مریم نواز رہی اور ان کی من منشاہ سے اور مرضی سے یہ سب کچھ کیسے ہوا پہلے میں کچھ ثبوت کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے وہ رکھ دوں اور پھر میں آپ کو یہ ساری سٹوری سناتا ہوں کہ جو عمران ریاض نے جس طرح سے پولیس والوں نے معافیہ مانگی اور جس طرح سے وہ روتے رہے اور جس طرح سے یہ احرام کھلوایا گیا سنیے جناب یہ جو مقدمہ کروایا گیا نا عمران ریاض کے اوپر یہ شخص جس نے یہ کہا ہے کہ جناب میں نے وہ ڈاکٹر ارشد کے وساطت سے ملا عمران ریاض سے اور میں نے ڈھائی کروڑ روپے دیئے عمران ریاض کو یہ شخص اس شخص کا نام ہے ناگنے کرام اسد عارف اس کی یہ تصویر چلتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسد عارف ہے اور یہ اسد عارف کون ہے ناگنے کرام یہ میں نے ساتھ میں وہ تصویر لگا دی ہے یہ اسد عارف محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پولنگ ایجنٹ ہے اسد عارف پاکستان مسلم لگنون کا بندہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پولنگ ایجنٹ اور جس نے اور یہ تھانہ نشتر ٹاؤن کے اندر انہوں نے کیا اور یہ اس کے پیچھے بڑی مزدار کہانی ہے یہ تھانہ نشتر ٹاؤن کون سا علاقہ بنتا ہے یہ بھی سنیے یہ تھانہ نشتر ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے جہاں سے مریم نواز صاحبہ فارم سنتالیس کے مطابق چون تخب ہوئی ہیں یہاں سے اصل میں جیتا ہوا جو بندہ ہے وہ مہر شرافت ہے یعنی یہ مریم نواز کے علاقے کا بندہ اٹھا اسد آر ایف جو کہ مریم نواز صاحبہ کو میں نے تصویر آپ کو دکھا دی مریم نواز صاحبہ کا پولنگ ایجنٹ ہے اس نے یہ ساری کہانی گھڑی اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں سن لیجئے ڈاکٹر جو عرشد جس کا ذکر کیا گیا ہے اس پورے معاملے کے اندر یہ جی ڈاکٹر عرشد ہے جس کی وساست سے میں اس کو ملا اور یہ ساری عمران ریاض کو میں نے ٹھائی کروڑ روپے دیے یہ جو ڈاکٹر عرشد ہے ناظرین اکرام اس کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور اس نے بھی ساری کہانی کھول دیا ہے کہ یہ جو حسد عارف ہو کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں میں دو دفعہ عمران ریاض سے ملوں مہر شرافت کے ذریعے سے کیونکہ مہر شرافت ان کو جانتے ہیں میں اس حلقے کا ووٹر ہوں میں شرافت کو ہم نے ووٹ دیا ہے اس لیے میں ملوں لیکن میرے کوئی پرسنل ذاتی ملاقات ون ٹو ون ہے ہی نہیں یہ عمران ریاض سے اور یہ جس بندے کی بات کر رہے یہ ہمارا ذاتی مخالف یعنی کہ سیاسی مخالف آدمی ہے جس کی کہانی ہو رہی ہے تو سنیے درہا وہ ڈاکٹر عرشد کیا کہہ رہا ہے جس کا نام اس ایف آئی آر کے اندر ہے پھر میں درہا جو عمران ریاض نے جو گرجہ اور برسہ اور جس نام پولیسوالوں کی کہانی بیان کی پھر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لگنے درہا سنیے درہا اس کو دیکھئے یہ ڈاکٹر عرشد کیا کہا ہے میں تھانی نشتر کی حدود میں رہتا ہوں میرا نام ڈاکٹر عرشد ہے یہ میرا جی شناکتی کارڈ ہے اس میں میں یہ الفن کہنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض اس قرآن جو ایف آئی آر کی گئی ہے یہ جو ہٹ پر مبنی ہے عمران ریاض سے میرا ذاتی کوئی تلقی نہیں ہے تو ناظرین اکرام اس شخص کی گفتگو آپ نے سنی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ کس طرح سے سینچا گیا یہ کس طرح سے بنایا گیا یہ کھیل گندہ کھیل کس طرح سے کھیلا گیا اب ذرا میں عمران ریاض یعنی اب اس میں کوئی تھکی چھپی کوئی دو رائے باقی نہیں رہی اب ذرا میں ناظرین اکرام ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کیا کہا اور اس نے وہ پولیس والوں کی کہانی کیسے بیان کی عمران ریاض خان کہتا ہے کہ جناب جج صاحب یہ بدتمیزی بند ہونی چاہیے آپ جتنا دل کریں ماریں لیکن سچ کا سادھ نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا مجھے قائل کریں ایسا نہیں ہوگا جو تم کہو گے وہ میں بولوں گا پھر ان نے کہا کہ ان کی بدماشی کی وجہ سے میری بیٹی ذہنی مریض بن چکی ہے میرے گھر میں پچاس پچاس پولیس والے خوش جاتے ہیں چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کرتے ہیں جناب اس کے بعد جب عمران ریاض نے کہا ان نے کہا میرا زبردستی احرام اتروایا گیا اب جب عمران ریاض نے یہ بات کی نہ کہا کہ میرے دل پہ زخم ہے کہ میرا زبردستی ہے احرام اتروایا گیا احرام زبردستی کھلوایا گیا عمران ریاض کا تو جب وہ عمران ریاض یہ بتا رہے تھے تو ان کی آواز بھرائی اور وہ جذباتی ہو گئے ساتھ میں کھڑی تھی ان کی موجودگی میں ایڈوکیٹ انجم حمید انجم حمید آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں انجم حمید نے ناظرین اکرام جب عمران ریاض نے یہ بات کی نہ کہ میرا احرام زبردستی اتروایا گیا تو یہ اتنی جذباتی بات تھی آپ سوچیں کسی کے لیے بھی یعنی کہ کوئی حاج پہ جا رہا ہو اللہ طرح سبھی کو سعادت دے حاج پہ جانے کی کہ ایک بندہ جو ہے وہ احرام میں ہو اور وہ ادارت کے سامنے آگے کہے کہ میرا زبردستی احرام اتروایا انہوں نے پتھر دل بھی کہ کبھی جو ہے نا وہ معاف کی جائے گا وہ ایموشنل ہو جائے گا تو جو ساتھ کھڑی ایڈوکیٹ انجم حمید تھی وہ رو پڑے اس بات کے اوپر پھر عمران ریاض نے کہا یہ جھوٹا پرچہ ہے مگر یہ پرچہ میرے اور اللہ کے درمیان آیا ہے میں حج پر جا رہا تھا اور وہ عمران ریاض جذبات ہو گیا پھر یہاں پر انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا ہم ائرپورٹ کی ہم پر میعالی شواکر نے کہا کہ ہم پر ائرپورٹ کی حدود پر پولیس نے ٹارچس کیا اور ہم عمران ریاض کو ائرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے اور پھر عمران ریاض نے کہا کہ جناب رات جو ہے وہ پولیس والے میرے سامنے روتے رہے انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں عمران ریاض نے یہ عدالت کے سامنے بتایا اوپیسلی کچھ لوگ زبردستی کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ دل ہوگا نا کہ کچھ لوگ کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ دل سے کچھ سوچی رہے ہوں گے وہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہا وہ پولیس والے عمران ریاض کے پاس آئے اور عمران ریاض بتا رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے رو پڑے انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں اس کے بعد ناظرین کرام میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کسر جو ہے وہ باقی رہتی تھی کوئی بھی چیز باقی رہتی تھی اچھا اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو عمران ریاض کے جو وکیل ہیں جو انہوں نے دلائل دیئے کمرہ عدالت کے اندر وہ بھی بڑے ہی حیران کن تھے وہ جو دلائل ہے وہ میرے ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہم ہرگز قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اس ملک میں کسی نہ کسی دن قانون کی حکمرانی آنی ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ اب میاں علی شفاق کے دلائل ہے انہوں نے کہا کہ جناب اس ملک کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر عمران ریاض کے اوپر پرچے نہیں درج کیے گئے میاں علی شفاق نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ عمران ریاض کے اوپر یہ ساری جھوٹے جو ہے نا وہ پرچے کیے گئے عمران ریاض پر گزشتہ تین برس میں جتنے بھی کیسز بنایا گیا ان میں سے یہ سب زیادہ کمزور کیس ہے ریاستہ پاکستان پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ ان لوگوں کو عمران ریاض کے خلاف مدعی قرائے پر لینا پڑے عمران ریاض خان کے کیسز میں پاکستان کے دارت تاریخ میں اپنی نویت کے سب سے مختلف کیسز ہیں یہ میاں علی شفاق نے دلائل دیئے میاں علی شفاق نے یہ بھی کہا اور انہوں نے سارے وہ ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا انہوں نے وہ ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ میاں علی شفاق نے یہ بات ثابت کی کہ کس طرح سے عمران ریاض کو پہلے ہوا کیا گیا تھا کس طرح سے رکھا گیا کس طرح سے جگہ جگہ ان کے اوپر جھوٹے پرچے درج کیے گئے اب پولیس جو ہے وہ مانگری تھی عمران ریاض خان کا جو ہے وہ جسمانی جو ہے نا وہ ریمانٹ تو میاں علی شفاق نے کہا کہ میاں علی شفاق نے یہ کہا کہ اس مقدمے کو ڈسچارج کیا جائیں یعنی کہ جسمانی ریمانٹ تو دور کی بات ہے اور ساتھ میں حضر صدیق نے بھی یہاں پر کچھ بات کی انہیں کہا کہ اس مقدمے کو ختم کیا جائے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹایا جائے اچھا ناہر نے کرام یہ تو ابھی جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو کریکٹر نظر آتے ہیں جو اس پورے معاملے کے اندر ڈائریکلی انوالڈ ہیں انڈائریکلی چلیں آپ کیسے ہو کہنا فلان کا فلان کا اوپر سے ہاتھ آئے لیکن دو کریکٹر ڈائریکلی انوالڈ نظر آتے ہیں ایک وزیراعلا پنجاب اور دوسرے وزیر تاخلہ اب جو وزیراعلا پنجاب ہیں میں حیران ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک کوئی مومنٹ پاکستان طریقین صاحب کی ان کے خلاف اس طرح سے کھل کر نہیں ہے یعنی کہ پنجاب کے اندر بڑا ریلیکس رکھا ہوئے انہوں نے پنجاب کی قیادت پنجاب کی تنظیمیں پنجاب کے لوگ اس طرح سے کوئی احتجاج نہ پلان آؤٹ کرتے ہیں نہ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بہت ریلیکس ہو کے مریم نواز صاحبہ گورنمنٹ کر رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کس طرح سے دیکھے ان کے لوگ جو ہے وہ اب کیا کچھ کر رہے ہیں نمبر ٹو وزیر داخلہ جناب محسن نکوی صاحب آبیسلی ان کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو وزیر داخلہ کے جہاں تک بات ہے عمران خان نے ابھی آج زبیر علی خان کی ایکسکلوزیو سٹوری تھی کہ عمران خان نے کئی بار کہا اپنی قیادت کو کہ محسن نکوی سے دبائی کے فلیٹس کی آپ رسیدیں مانگیں لیکن وہ رسیدیں اس کے اوپر کوئی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ بات نہیں کر رہا کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوتی ہے کوئی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ بول نہیں رہا ہے اور اور تو اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب یہ محسن نکوی صاحب امریکہ میں تھے تو وہاں پر بھی پارٹی کو منع کیا گیا یہاں سے لوگوں نے یہ زبیر علی خان کی ایکسکلوزیو سٹوری ہے کہ محسن نکوی کے خلاف آپ نے احتجاج نہیں کرنا ہے تو اس سے بڑھ کر نالنکرام اور کیا ہی بات ہوگی اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا ہی معاملہ ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحالب بن چکی ہے پاکستان تحریکہ انصاف بہت کمزور ہو چکی ہے ظلم اور بربریت دونوں طرف جاری ہے لیکن پاکستان تحریکہ انصاف کی پنجاب کی بالخصوص تنظیمیں کچھ نہیں کر رہی ہیں تو یہ عمران ریاض والا سارا معاملہ ہے میں نے پوشش کی کہ سارا کچھ آپ کے سامنے کھول کے کچھا چٹھا رکھ دوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفروریٹیو بھی ہوگی اپنے خیال لکھے خدا حافظ پاکستان مزیدہ بات